اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہم ورک ان انرڈی کا سیمتھ لیکٹر سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹر کنورجن آف پوٹینشل انرڈی انڈ کائنٹک انرڈی سب سے پہلے آج کے لیکچر پر ایک نظر کے آج ہم جن کنسیپس کو دیکھیں گے سب سے پہلی چیز جو ہم انڈرسٹانڈ کریں گے دیٹ ویل بی انٹر کنورجن آف پوٹینشل انڈ کائنٹک انرڈی اس کے بعد ایک فری فالنگ اوبیٹ کے لیے ہم ایک ریلیشن بھی ڈرائیو کریں گے دین ان دا پریزنس آف فرکشن فرکشن کی پریزنس میں پوٹینشل اور کائنٹک انرڈی کی اس طرح چینج ہوگی اس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے اور لاسٹ میں کنزرویشن آف انرڈی انٹر کنورجن آف پوٹینشل انڈ کائنٹک انرڈی ہم ازیوم کریں کہ ایک اوبیٹ ہے ہم اسے جب کسی ہائٹ ایچ پہ لے کے جاتے ہیں جو ہم ورکڈان کرتے ہیں وہ اس کی پوٹینشل انرڈی کی فارم میں سٹور ہو جاتا ہے that is MGH اور اس فقط اس کی کائنٹک انرڈی جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے ہم نے ہولڈ کیا ہوا ہے وہ ریسٹ پہ ہے جیسے اسے ہم ڈراؤپ کرتے ہیں تو ڈراؤپ کرنے کے بعد اس کی پوٹینشل انرڈی ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی سپیڈ انکریز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی کینیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے اس کی پوٹینشل انرجی ڈیکریز ہو رہی ہے کیونکہ ہائٹ کا فیکٹر کم ہو رہا ہے اور کینیٹک انرجی انکریز ہوتی ہے کیونکہ سپیٹ کا فیکٹر انکریز ہو رہا ہے اور جسٹ بیفور ہیٹنگ دا گراؤنڈ اور جب گراؤنڈ کو ہیٹ کرنے لگتا ہے بلکل اس سے پہلے اس کی ہائٹ آرموس زیرو ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی پوٹینشل انرجی جو ہے وہ زیرو ہوگی اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ میکسیمم ہوگی جس کا مطلب ہے کہ اس کی کائنیٹک انرڈی جو ہے وہ میکسیمم ہوگی تو یہاں سے یہ ہمارے بھی جو ہے یہ ابزرویشن میں چیز ہے کہ ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو جب ڈراب کریں تو یہ پوٹینشل اور کائنیٹک انرڈی آپس میں کنورٹ ہوتی ہے تو اب اسی چیز کے لیے ہم ایک فارمولا بھی ڈرائیو کریں گے اور میتھمیٹکلی بھی اس کا پروف دیکھیں گے کہ یہ کس طرح کنورٹ ہو رہی ہیں بھی ہائیٹ پر لے کے گئے ہیں جو کہ ہائیٹ ایچ ہے پھر ہم نے ڈراب کی ہے کچھ دیر بعد یہ بی پوائنٹ پہ پہنچ تھا اور اے سے بی ایکس ڈسٹنس کور کرتا ہے اور اس فکر بی پوائنٹ پہ اس کی سے گراؤنڈ سے ہائیٹ ہے دیئریٹیز ایچ مائنس ایکس وہاں پہ اس کی ٹوٹل انرڈی فائنٹ کریں گے اور پھر سی پوائنٹ پہ ہم اے بی سی تینوں پوائنٹ پہ اس کی ٹوٹل انرجی فائنڈ کریں گے اور اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ ہم جی ٹوٹل انرجی سیم آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے ہم نے ازیوم کہ ایک میس ہے ایم ہے انیشلی ایٹ ریسٹ ہے اے ہائٹ پہ ہم نے اسے ہولڈ کیا ہم نے ڈاپ کر دیا کچھ دیر بعد یہ بی پہ آ رہا اور یہ گراؤنڈ پوائنٹ سی کو آ کے ہٹ کر رہا اب ہم تینوں پوائنٹ پہ اس کی ٹوٹل انرجی فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں شيء ایچ 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 ای ایچ ایچ ای ای پوائنٹ کی ہائٹ جو کہ چاہ رہے ہیں اور کانیٹ ہے زی کو آ رہا آئle کیا ای کی جو ایک پوائنٹ پہ ہوگی گیس ایچ وے ایچ ای ایک مطلب ہے زہ کی ہے ای پوائنٹ پہ پہ جو ہائٹ ہے وہ ایچ کے ہی ای کوئل ہے کیونکہ ای پوائنٹ سے ہی ہم نے ڈاپ کیا تھا اور ای پوائنٹ پہ پہ جو اس کی سپیڈtherejہ وہ زیرو ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی potential energy A point بھی MGH کے equal ہوگی اور اس کی جو kinetic energy ہے وہ zero کے equal ہوگی total energy at A will be equal to potential energy at A plus kinetic energy at A zero plus MGH equal to MGH تو A point پہ اس کی total energy zero ہے اور یہاں پہ ایک چیز بھی معنی میں رہے کہ اس وقت اس کی ساری کی ساری potential energy ہے اور kinetic energy اس کی zero ہے اس کے بعد اسے drop کر دی ہے اور یہ X جو distance ہے وہ cover کر رہا ہے اور B point پہ آ جاتا ہے تو B point پہ اس کی جو potential energy ہوگی وہ ہوگی MGH بھی اور اس کی kinetic energy ہوگی half MV بھی اس کے اب B point پہ جو اس کی height ہے that is H minus X کیونکہ X اس نے جو distance ہے وہ cover کر لیا تھا اور total height X تھی X سے جب X کا جو distance ہے وہ ہم کریں گے minus H minus X اس کی ground سے height آ جائے گی اور اس سے potential energy اس کی آ جائے گی MGH minus X B point پہ اس کی speed کیا ہے یہ ہمارے پاس unknown ہے تو اس کے لیے ہم third equation کو use کریں گے تو وہ 2AS equal to VF square minus V i square V i A point پہ speed ہوگی VF B point پہ speed ہوگی اور A equal to G ہوگا اور S equal to X ہوگا تو یہاں سے 2GX equal to VB square minus V A square V A equal to 0 ہے تو VB square equal to 2GX kinetic energy at B equal to half M VB square تو VB square کے جگہ 2GX جب ہم نے کیا substitute تو یہاں سے kinetic energy at B equal to M GX total energy at B equal to potential energy at B plus kinetic energy at B دونوں کو ہم جب add up کریں گے potential energy MGH minus X find کی تھی اور kinetic energy MGH ہے add کریں گے bracket open کریں گے MGH minus MGH plus MGH MGH جو ہے وہ cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس total energy at B آئے گی MGH اب equation 1 میں بھی MGH تھی equation 2 میں بھی MGH ہے یہاں سے ایک چیز ہمیں idea اور ایک total energy same potential energy decrease ہو رہی تھی اور ویسے ویسے کیا ہوا kinetic energy increase ہونا start ہوگی اب third point just before hitting the ground یہاں پہ اس کی total energy find کریں گے potential energy at C will be equal to MGH اور C point پہ اس کی kinetic energy ہوگی half M VC scale اب HC equal to 0 کیونکہ C point پہ height ہے ہی نہیں اس کی تو potential energy at C equal to 0 kinetic energy at C VC چاہیے VC کے لیے calculation third equation as usual ہم use کریں گے 2 AS equal to VF scale minus V A کی جگہ ہم G کو substitute کریں total distance ہے لیکن یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہم B سے C point کے لیے اگر initial اور final speed کو calculate کریں ہم B اور C interval لے رہے ہیں B پہ initial speed ہوگی C پہ final speed ہوگی VC scale minus VB scale اور B سے C تک فاصل is H minus X تو یہ substituted کر دیا V بھی scale fine کر سکے ہیں 2G X یہ بھی substituted کر دیا یہ ہم جب equation کے دوسری side پہ لے کے جائیں 2G minus 2G x plus 2G x تو VC square equal to 2G H اب kinetic energy at C half M VC square 2G H ہم نے substituted کر دیا 2 یہاں پہ cancel out ہو جائے اور kinetic energy جو ہمارے پاس آئے گی that will be MGH اب total energy C جب ہم دیکھیں total energy at C will be equal to potential energy at C plus kinetic energy at C 0 plus MGH total energy at C equal to MGH equation 123 سے ہمیں کیا چیز جو ہے یہاں سے ملی ہے total energy at A equal to total energy at B equal to total energy at C total energy same total mechanical energy of the object remains same alternative to loss in potential energy equal to gain in kinetic energy total energy same is because if potential energy is kams to other side is kain energy increase to this equation MGH D delta H delta H which is potential energy change and kams to half M delta V square delta V square changing speed which increase to if there is friction which has not done then potential energy is what is kinetic انرجی میں بھی چینج ہوگی اور اس کو کچھ فرکشن کے اگنسٹ ورکڈن بھی کرنا پڑے گا فرکشن فورس اگر f ہے تو ٹوٹل ڈیسٹنس ایچ میں جو ورکڈن ہوگا that will be fh تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں کہ loss in potential energy equal to gain in kinetic energy plus work done against friction تو potential energy equals to kinetic energy plus work done friction اب ہم کیا لکھیں گے ایم جی ڈیلٹا ایچ پلس ہاف ایم وی سکیل پلس fh work done against friction اب یہ جو پروو ہم نے کی ہے جو یہ ڈیریویشن ہم نے کی ہے تو یہاں سے ہمارے پاس ایک جو لا کی جو ویلیڈیشن آرہی ہے law of conservation of energy جو کہ کیا بتا رہا ہے the energy can not be produced or destroyed but can be transformed from one form to another energy بھی نہ تو produce کی جا سکتی ہے نہ ہی destroy کی جا سکتی ہے صرف ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کی جا سکتی ہے اور ہم نے اس سے previous derivation ابھی کی ہے اس پہ بھی ہم نے اسی چیز کو دیکھا کہ energy اپنی فارم چین کر رہی ہے the mechanical energy of an isolated system remains constant in time as long as the system is free of friction and other non conservative forces اگر ہمارے system میں concern non conservative forces بھی ان کا بھی effect نہ ہو friction بھی نہ ہو تو اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ total mechanical energy total جو mechanical energy وہ کیا کیا چیزیں ہیں potential اور kinetic اس میں پھر friction کا کوئی factor نہیں ہوگا یا total دونوں کا sum ہر جگہ same آئے گا اگر کہیں پہ یہ کچھ difference انصار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ energy کسی اور فارم میں چینج ہو چکی ہے mostly جن cases کو ہم جو دیکھتے ہیں تو energy total تو ہر جگہ same نہیں آتا کیونکہ energy لازمی کسی نہ کسی ایسی فارم میں چینج ہو جاتی ہے جو کہ ہماری required فارم نہیں ہوتی اور mostly یہ جو فارم ہے یہ heat ہے energy کی جب بھی transfer ہوگی heat ایک لازمی ہمارے پاس اوٹ پوٹ آئے گی تو اس وجہ سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں heat is the fate of all available energy جتنی بھی energies موجود ہیں ہمارے پاس in the end heat ان سب کا اختتام ہے heat energy میں convert ہونے ہی ہیں انہوں نے امید ہے کہ یہ lecture آپ لوگوں نے understand کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ اس سیریز کو آگے continue رکھیں گے till then wait for the next video